السلام علیکم اور 23 مارچ کے یوم پاکستان کی مبارک بات پریڈ وغیرہ ختم ہو گئی ہے آج چھٹی کا دن ہے بہت پیارا موسم ہے بڑی پیاری پیاری خبریں ہمارے پاس ہیں آپ کے لیے اور ہم جناب اب آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں جو بھی خبر کہیں سے ملی ہے لے آتے ہیں ہم کو جو بھی ملا ہم لے آئے یہاں آئے 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 یہ موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا موسم ہے بہت پیارا موسم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں بہت نئے پتے جناب نکل رہے ہیں بہت پیارا موسم ہو گئے ہیں نئے نئے پھول کھل رہے ہیں دیکھیں جناب بہار آئی ہوئی ہے بہار مولنف حضر امام صاحب کہتے ہیں جی خزان جائے بہار آئے نہ آئے یہ ان کا بڑا مشہور ہو گیا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے موسم بہت پیارا ہے پرندے بہت چہ چاہ رہے ہیں بہت مزے کا موسم ہے پھول شول آپ دیکھیں کتنے کھلے ہیں چار چار کٹھے یہ ایک کافلیک ہے ایک جی ڈی اے ہے ایک ایمکیو ایم ہے اور ایک باب پارٹی ہے جو عمران کو یہ چاروں پھول چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نئی نئی کمپلیں یہ آئے 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 مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جی در یقین کریں بہت مزہ آتا ہے یہ لیں جی ہم بھی آپ کے سامنے آگئے ہیں اچھا جی مزے مزے کی کون سی باتیں ہیں سیاسی ٹھیک ہے سیاسی باتیں یہ ہیں جناب موتوار ذرائع سے پتا چلا ہے کہ پرسو کاف لیگ یہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں بڑی اہم خبر ہے پرسو کاف لیگ کے گھر میں ساری اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے اپوزیشن اتحادی اپوزیشن جن میں کاف لیگ تو ہوگی ظاہر ہے ایم کیو ایم باپ پارٹی اور جو گرینڈ الائنس جی ڈی اے ہے اس کے بھی دو ارکان ان کے ٹوٹل تین ہے تو تین میں سے دو انہوں نے باقیدہ یہ اعلان کرنا ہے پچیس کو کہ ہم اسطیفے بھی دے رہے ہیں وزارتوں سے اور حکومت کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں اور عدم اعتماد میں ووٹ ہم عمران خان کے خلاف دیں گے لو جی گلت مکی نہیں بھئی اے میرا گرانیاں عمران حالوی موقعی آج اسطیفہ دے دے آج اسطیفہ دے دے یار لیکن اس کو نہیں عزت نہیں راستی جلسے کرتے پھرے آپ کرتے پھر جلسے تم جو بھی جلسے کرنے ہے نا آپ جلسے ہی کرتے رو تم کیونکہ تم نے کسی کی بات نہیں مانی ہر بندہ آپ سے نراض ہے بلکل یہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ جو بندہ اپنا گھر نہیں عباد کر سکتا ایک ہوتا ہے دو تین آپ تو پھر وہ کہاں کیا کام کرے گا بتائیں کیا کام کرے گا چلیں ہم گھرے لولائف پہ نہیں آتے بچوں پہ وہ وہ اکثر عمران خان تقریریں کر رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف کے بچے لندن میں ہیں فلانے کے بچے امریکہ میں ہیں تمہارے بچے کہاں ہیں تمہارے بچے کہاں ہیں تو یہ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو یہ دے رہے اور دوسرا یہ کہ جناب یہ جو ڈرامے کر رہے تھے نا کہ جی سات ارکان نے منحرف ارکان نے رابطہ کیا ہے کہ جناب ہمیں عمران خان کو دوبارہ جائننگ دے رہے ہیں یہ وہ انہوں نے تو قرآن لے آئی ہیں قسمیں اٹھائی ہیں ایک عورت قرآن لے آئی ہے دوسرا سورت یاسین لے آئی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ یہ زیادتیاں کی ہیں اب آپ کو میں ایک اور بات بتانے والا ہوں بڑی اہم بات بتانے یہ جتنے منحرف ارکان ہے نا یہ بات واضح کریں گے عدم اعتماد کے بعد کہ عمران خان نے ہمیں ہم سے چندے کے نام پہ کتنا ٹکٹ کے نام پہ اور چندے کے نام پہ کتنے پیسے لیے یہ خبریں لیک ہوں گی یہ جو وہ کہتے ہیں نا جب پرانا کبھی جب وہ بٹو صاحب کا چلے گئے نا تو وہ مارشلہ آ گیا زیاد الحق کا تو اس میں پھر ظلم کی داستانیں ہوتی تھی کہ یہ جناب ایسے کرتا تھا جھوٹے جھوٹے ایسے کرتا تھا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا پھر جب نواز شریف کو مشرف آیا تو پھر ظلم کی داستانیں یہ نواز شریف کرتا تھا یہ کرتا تھا بالکل سب جھوٹو جھوٹ تو یہ عمران خان نے عمران خان کا یہ سیکنڈل ہے کہ اچھا اس کا ایسا سیکنڈل ہے کہ کسی ہر قسم کا سیکنڈل اس کی اوپر فٹ ہوگا چاہے وہ پیسوں کا ہو چاہے وہ ذاتی حوالے سے ہو وہ کوئی بھی ہوگا نا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اس میں سب سے آگے ہوگا نمبر وان پہ ہوگا عمران خان کوئی بھی ہوگا نمبر وان پہ عمران خان ہی جا رہا ہوگا کہ اس نے جناب اتنے اور سب سے بڑا سیکنڈل یہ ہوگا کہ عمران خان نے ان ارکان سے جن کو عوضے دی ہیں عمران نے یا وزارتیں دی ہیں سب سے پیسے لی ہیں اور میری یہ چھٹی ہس کہتی ہے ریالی قسم سے کہ بنی گالا چونکہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بنی گالا تو بنی گالا میں بوریاں نکلیں گی پیسوں کی یہ یقین کر لیں میرا یہ میں آپ کو آج یہ پیشن کوئی کر رہا ہوں یہ اور اور کسی نے نہیں کی کہ بنی گالا میں سے پیسوں کی بوریاں نکلیں گی کیونکہ عمران خان جو ہے نا وہ پیسے ہر کسی سے لیتا ہے بے تہاشا لیتا ہے بڑے بڑے بریف کیس اور صندوق بھر بھر کے لیتا ہے تو وہ ساری چیزیں پھر بینک میں تو جمع نہیں نہ کراتا کیونکہ یہ تو کہتا ہے میری اپنی گاڑی بھی نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کا تو سر سارے خرچے کچن کے خرچے گھر کے آنے جانے کے یہ وہ یہ اپنے آپ کو لکی کہتا ہے لیکن وہ لوگوں کو اب اس نے دباؤں میں کی ہے نا لکی تب تھا جب یہ کرکٹ کا ہیرو تھا ٹھیک ہے پھر لوگ اپنی مرضی سے دیتے تھے یہ کسی کو فیدہ نہیں نہ پچا سکتا تھا تو اب جب آپ کے پاس عوضہ ہو تو آپ کسی کو نکری پہ لگوا سکتے ہیں باہر بھجوا سکتے ہیں کچھ بھی وہ رشوت میں آ جاتے ہیں وہ پیسے رشوت میں آ جاتے ہیں جب آپ کسی کو بیسے کوئی آپ کو گفت دے رہا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں آپ مجھے دے رہے ہیں نہ میں کسی عوضے پہ ہوں نہ آپ کسی عوضے پہ ہیں تو وہ اور چیز ہے وہ محبت والا گفت ہوتا ہے لیکن جو آپ عوضے پہ ہیں اور آپ کو کوئی جو ہے نہ وہ چیزیں بھیج رہا ہے تو وہ تو بنی گالا کے جناب درو دیوار سے اور گھروں سے اور یہ لانوں سے آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی دیکھ لینا اور یہ نیازی صاحب کی گرفتاری تو میرا اندازہ ہے کہ فوراں ہی ہو جائے گی اگر یہ نہ بھاگا پاکستان سے نہ نہ بھاگا تو اس کی گرفتاری ہو جائے گی کیونکہ اس نے بڑے جرائم کی ہیں بہت جرائم یہی میں آپ کے پہلے کہہ نہیں تھا رہا کہ اس کے یہی گواہ بنیں گے یہ شیخ رشید مراد سعید فواد چودری یہ اس کے گواہ بنیں گے فواد چودری نے اس کے کان میں کیا کہا ہے راجہ پرویز اشرف کے کہ جناب ساڑی وی جگہ بڑھا کے رکھو آپ یقین کریں یہ یہی حالات ہیں اور وہ بالکل صحیح بات ہے کہ شیخ رشید کو دو بندے اس کے پاس رہ جائیں گے شیخ رشید تے مراد سعید شیخ رشید نو لیندہ کوئی نہیں تے مراد سعید نو دیندہ کوئی نہیں وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا ہے آپ ذرا سن لیں کہتا جی اور دو میہ بیوی تھے تو ان کی شادی ہو گئی تو لڑائی پہلے تو وہ کہا رہے تھے کہ میرا فلانا رشتہ آ رہا سی تو وہ کہندہ سی جی میں نو فلانی مل رہی سی یہ وہ اینڈ تے پتا کی انہا کہ جی اینڈ تے ایسی کہ تینو لیندہ کوئی نہیں سی تے مینو دیندہ کوئی نہیں سی تا ساڑی شادی ہوئی ہے تو یہ یہ سارے عمران کے خلاف گواہ بنیں گے گواہ اس لیے بنیں گے کہ یہ یہ سارے ملزم ہے نا تو جب چار بندیں ملزم ہو نا تو بیچ میں سے ایک آدھ گواہ بن جاتا ہے جیسے بھٹو والے کیس میں تھا تو وہ جو ایف آئی اے کا سربراہ تھا ایف ایس ایف ایس ایف کا سربراہ تھا وہ پتہ نہیں کیا نام مسود مسود تو وہ وعدہ ماف گواہ بن گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بلکل جی بھٹو صاحب نے مجھے یہ کہا تھا وہ کہا تھا تو یہ وعدہ ماف گواہ ایک قانون میں چیز ہوتی ہے اس کو ہم کراؤن وٹنس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جناب آہ ان کے وعدہ ماف گواہ بنیں گے یہی لوگ اور اسی یہی پھر عمران کو فانسی کے پھندے تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو سپیکر ہے دوسرا نمبر اس کا ہوگا اسد کیسر کا یہ اس نے ایک قانون کی وائلیشن کر دی ہے یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ میں نے تو سہر کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ قانون کی وائلیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ابھی بھی یہ یہ روندیاں ڈالے گا سپیکر اور یہ کیسوں میں فسے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا جیسے یہ پہلے اس نے اجلاس میں کیا ہے بھئی تیرے پاس چودہ دن تھے دھوکے باز انسان ستر کروڑ روپے والی ویڈیو لیک ہوئی ہے تیری تیرے پاس چودہ دن تھے اور تو نے اجلاس نہیں بلایا اور یہ سارے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے قانون کی وائلیشن کیا مجبوری تھی تیری بھئی جلاس نہ بلانے کی کیا مجبوری تھی اب بھی تم کہا رہے ہو ایک ایک دن لے رہے ہو لے لو کوئی بات نہیں لے لو یہ عمران حان تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ووٹ ڈالنے ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے استیفہ دے دیں گے پھر بھی تو پندرہ دن بعد چلا جائے گا تجھے آپ کوئی روک نہیں سکتا ٹھیک ہے نا جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تینکوں سے نہ ٹا لے جائیں گے اور کہتے ہیں نا جی بس آپ یہی سمجھ لیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تو جناب یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پرسوں کافلی کے گھر میں سارا ایک کٹھونے ہیں اور وہاں پہ مشترکہ طور پہ الانیہ ہوگا اور پرسوں ہی جو سیاسی ماہرین ہیں جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں ہی عمران خان جو ہے نا وہ استیفہ دے دے گا تو یہ اس طریقے سے پھر بچ جائے گا تو بچ کیا جائے گا یعنی اس سے بچ جائے گا مزید ذلت سے تو باقی یہ استیفہ نہ دے ٹھیک ہے ستائیس کو جلسہ کرو بھئی جتنا مرضی کرو جلسہ عمران استیفہ دے دو ہم بھی آپ کے شاید جلسے میں آ جائیں ہماری جان چھوڑو ایک دفعہ تم